مچھر مار مچھر مچھر کے کارٹنے سے بیمار ہوتے ہیں بلکہ اس کے سبب ہر سال دس ہزار سے زائد لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں دنیا بھر کے سائنستان برسوں سے اس جدوجہد میں مصروف ہے کہ ایسی جرسیم کچھ عدیات بنا لیں جس کی بدالت ان مچھروں کو مارا جا سکے تاہم آپ شاید یقین نہ کریں لیکن سنگاپور کا شمار دنیا کے ان ممارک میں ہوتا ہے جہاں مچھروں کو مارنے کی بجائے ان کو نہ صرف پالا جاتا ہے بلکہ ان کی افسائش بھی کی جاتی ہے سنگاپور کی ایک لیوٹری میں ان مچھروں کو نہ صرف پالا جاتا ہے بلکہ ان کو بڑی تعداد میں فروک بھی کیا جاتا ہے لوگ ان مچھروں کو خرید کر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آزاد کر دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے وہ انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں مگر یاد رہے کہ یہ پالے جانے والے مچھر عام مچھروں کی طرح نہیں ہوتے جو کہ ڈینگی اور ملیریا کا باعث بنتے ہیں بلکہ سنگاپور کی ایک لیوٹری میں ایسے خاص قسم کے مچھروں کی افضائش کی جا رہی ہے جو کہ کسی کو بھی کاٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے مچھروں کی تعداد میں اضافہ ان کی افضائش سے ہوتا ہے مگر سنگاپور کی لیوٹری میں پروان چڑھنے والے ان خاص مچھروں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ عام مچھروں میں شامل ہو کر ان کی افضائش نسل کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں سنگاپور میں لوگ مچھروں کے خاتمے کے لیے کسی بھی قسم کے جرسین کو شپریٹ کی بجائے ان بانج مچھروں کا استعمال کرتے ہیں لیوٹری سے خاص قسم کے مچھر حاصل کرنے کے بعد جب لوگ ان مچھروں کو اپنے گھروں میں چھوڑتے ہیں تو یہ خاص مچھر عام مچھروں سے دوستی کر کے پیار محبت میں ان کو خصی کر دیتے ہیں اور ان کی افضائش کے سلسلے کو روک دیتے ہیں اسی طرح ایک خاص وقت کے بعد اردگرد کے تمام مچھروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے چونکہ خاص مچھر کسی کو کاٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس وجہ سے یہ نقصان نہیں پہنچاتے ایک خاص وقت کے بعد دوسرے مچھروں کی بانچپن اور ہلاکت کا باعث بننے کے بعد یہ خصی مچھر خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور محول کو مچھروں سے پاک کر کے لوگوں کو ملیریا اور ڈینگی کے خطرے سے بچا لیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا